اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے بلوگ امید ہے جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم لوگائے ہیں شاپنگ پہ میں نے تو نہیں کرنی تھی شاپنگ قسم سے انہوں نے کرنی تھی کیونکہ وہ جا رہے ہیں آوٹ آف کنٹری تو انہوں نے شاپنگ کرنی تھی واکنٹ سے تو پھر میں بھی ساتھ گئی ہوں وہاں جب بھی جاتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے نا ساتھ آٹھ سال واہ میں گزار رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں ان کے اور یہاں پہ ہم لائم لائٹ پہ آئے ہوئے تھے کوئی شرٹس وغیرہ لیں تھی اس کے بعد انہوں نے لینی تھی جی 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 آٹ سے پرفیوم تو ہم لوگ جی جی آٹ پہ آئے ہیں یہاں پہ کپڑے وغیرہ تو اتنے اچھے کوئی نہیں تھے لیکن پرفیوم ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں تو پس یہاں پہ ویڈیو نہیں بلا ہوتا نہیں بنانے دے رہے تھے وہاں سے پرفیوم لیا پھر ہم بستی آگئے یہاں پہ پتھانوں کی جو شاپس ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم پتھان کے پاس آئے ہیں اور یہاں سے ٹوپی سوٹ لیے تھے کافی زیادہ سارے لیے تھے سوٹس اور شال لی تھی پردے کی جو شال ہوتی ہے وہ دو لی تھی ان کے پاس کپڑوں کی ورائٹی کافی اچھی ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نا انسٹا کا بھی ہے اور فیس بک بھی اگر کسی نے آن لائن آرڈر کرنا ہو تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے ہمیں اپنا کارڈ بھی دیا اور اس کے ساتھ ہی نا یہاں پہ سامنے یہ جوٹوں کی شاپس ہیں تو یہاں پہ سینڈلز وزنہ لینے تھے تو ویسے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی اچھے مل جاتے ہیں تو لے لیتے ہیں کیونکہ سٹائل و بارٹا سرویس اور یہ جتنے بھی ہیں نا یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں تو اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے کہ یہاں سے نہ میچنگ بھی مل جاتے ہیں تھوڑی کم پرائس میں مل جاتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے میں نے بھی لیے تھے یہاں سے ایک دفعہ وہ میرے بھی تک چل رہے ہیں اچھے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ جلدی ٹوٹے نہیں ہیں پھر یہاں سے دو تین لیے تھے سینڈلز اور بس سب اپنے لیے پسند کہہ رہے ہیں کہ کون سے لینے اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ کہہ رہی ہیں کیونکہ اگر آٹ آف کنٹری جائے نا تو پھر وہاں پہ تو کپڑے وغیرہ نہیں ملتے اس طرح سے ہمارے پاکستانی جوتے ہیں تو پھر یہاں سے ہی لے کے جائیں گے ساتھ تو اس لیے شاپنگ کہہ رہے ہیں ٹائم بھی تھوڑا ہے اور لوگ ڈاؤن بھی آپ کو پتہ ہے کبھی لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی کھل جاتا ہے اور میرا بلوگ یہ آج دو دن پہلے کا ہے لیکن میں اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ سرویس کا مسئلہ تھا تو اس وجہ سے میں ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر سکی میرے پاس بلوگ پڑا ہوا تھا من کا سرویس آئے تو میں اپلوڈ کروں لیکن سرویس نہیں تھی اسی وجہ سے پھر میں اپلوڈ نہیں کر سکی اور یہاں پہ ہم نے لے لیے ہیں اور ابھی یہاں سے نکلیں گے اور آگے جا کے دیکھیں گے اور ہمیں لینا ہم لوگ گئے تھے سیکنڈ ٹائم ہم آتے ہوئے رات کو کافی دیر ہوگی تھی تو ابھی بس ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور آگے کپڑ وغیرہ لینے وہ لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ داتا چپس والا جو ہے کل کھڑے ہوتے ہیں بستی میں تو ہم جب بھی چاہتے ہیں میں ان سے ضرور ان لیتی ہوں فرائز مجھے بہت زیادہ پسندے لیکن اس دفعہ میں نے مسالہ ان سے بولا تھا زیادہ ڈالیا گئے انہوں نے زیادہ مسالہ ڈالو اللہ چکر آ رہے تھے مجھے تو پانے بھی نہیں تھا پاس پھر یہاں سے کھاتے پیتے ہیں ہم لوگ آگے گئے یہاں پہ یہ جو شاپ سے نیچے ان کے پاس بھی کافی اچھے فرائٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ اگر کچھ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ پانی نہیں تھا وہ فرائز لیے تھے تو سب پیچھے کھڑے میں آئس کریم لے رہے ہیں کیا آئس کریم لے لیتے ہیں کیونکہ ملچے پول زیادہ تھی مسالہ زیادہ ڈالا تھا تو میں اور میری کزن یہاں پہ نیچے آئے میں ان کا چلو ہم لوگ چاہتے ہیں نیچے دیکھ بھی لیتے ہیں ویڈیو بھی بناتے ہیں وہ بعد میں آ جائیں گی ہمارے پیچھے اچھا یہ والی جو فرسٹ شوپ ہے کہ جو بھی آپ نے لینا ہو یہاں سے آپ کو اسی لیے مل جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہوگی اور ہم یہاں پہ آئے ہیں کچھ کھانے پینے اور گلگپے ہم نے لیے اور چارٹ وغیرہ بھر کر لیے سب نے اپنی پسند کی چیزیں اور اس کے بعد ہم گھر واپس آگے اور یہ ہے ہماری شاپنگ جو کر کے آئے ہیں تو بس یہ میرا تھا آج کا ولوگ بہت چھوٹا سا تھا طبیعت بھی نہیں نا ٹھیک کچھ عجیب سا ہو رہا ہے اور لوگ ڈاؤن بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے سرویسز بن دیں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک کے حالات اتنے حراب ہوتے جا رہے ہیں سوچ سوچ کے دل کو کچھ ہوتا ہے اچھا یہ سیکنڈ ڈے صبح کا ولوگ ہے یہاں پہ ساری صفائیہ وغیرہ چل رہی ہیں سارا سمان وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ جائیں گے تو پھر ظاہر سے بات ہے گھر کو صاف کر کے سارا سمان اپنی جگہ پہ سٹ کر کے سنبھال کے ہی جانا پڑتا ہے پھر واپسی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب انسان آئے تو اسی لئے اب بھی بس کمرے وغیرہ بھی صاف ہو رہے ہیں اور یہ جو پیٹی ہوتی ہے وہ مانگوائی ہے اس میں جو پہلے تو پڑے ہوئے تھے دوسری میں لیکن جو یوز ہوتے جو یوز کی چیزیں وہ ساری اس کے اندر رکھیں گے ابھی اور اسے لوگ کر لیں گے کر کے جائیں گے پھر تو ابھی یہ رہ رہے ہیں سٹور روم میں وہاں پہ پہلے بھی ایک پڑے ہوئی تھے سب اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کمرے میں ادھر سٹور میں پہلے سٹور کی صفائی کی ہے بس طرح بھرہ جتنے بھی ہیں وہ دھوپ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو اچھے سے دھوپ لگ جائے اور اس کے بعد پھر رکھیں گے یہ پیٹی بھی کر لیا یہ میں گھر گئی تھی گھر سے میں پھر واپس یہاں پہ ان کی کول آئی تھی کہ آج ہو نا ادھر تو پھر ہم لوگ ادھر آگے صرف میں ہی آئی ہوں واقعی تو امی اور سسٹر نہیں آئی اور پھر ہم نے وہ رکھ لی ادھر سٹور میں اور یہاں پہ یہ جو بسترے ہیں اور گندم ڈالنے والا یہ جو ہے اس کو بھی دھوکے رکھا ہے دھوپ میں اس کو بھی اچھے سے دھوپ لگ جائے گی اور اس کے اندر پھر گندم ہم جو ڈالیں گے اور اس کے بعد جی سارے بسترے کے اندر ہم نے رکھے پیٹی کے اندر اور یہ سٹور کی آگے کا حال دیکھیں کیا کچھ رکھا ہے ابھی سارا کچھ سیٹ ہونا ہے بہت زیادہ کام ہے باقی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی رہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی سارا کچھ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج کل بس یہی چل رہے ہیں بیزی بیزی سارے بہت زیادہ بھیزیں گے آج کل تو اس کے بعد جی ہم نے کھانا ہوئے رکھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ روحفظہ کا شربت کب سے نہیں پیا تھا تو یہ بنے ہم نے آج بہت دل کر رہا تھا پینے کو میں یہ پی رہی ہوں اور کھانا بھی کھا لیا ہے بس بطن اٹھائیں ابھی نیچے آپ کو دسترحانہ زر آ رہا ہوگا وہ بھی بڑھا رہا ہے تو بس یہ چھوٹا سا امید ہے اب سب کو اچھا لگا ہوگا اور بس اپنی دعاوں میں مجھے اور میری امی کو لازمی یاد رکھے گا ملے گے نیکس فلوگ میں جب تک کے لیے جی اللہ حافظ